اسلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ آج 23 ستمبر ہے اور آج دن ہے جمعت المبارک کا یہ ویڈیو بڑی اہم ہے کچھ بڑی خبریں اس ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے رکھنی ہے اسلام آباد میں فوج تائنات کرنے کا حکم جاری ہو چکا ہے اس حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے ڈاکٹر شہباز گل کو 36 دنوں کے لیے حراست میں رکھا گیا دوران حراست ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا کس طرح سے تشدد ہوا ہے آج ڈاکٹر شہباز گل نے ساری کہانی اپنی زبانی بتا دیا ہے پھر اس حاکڈار ملک واپس آ رہے ہیں اس حوالے سے آپ ہزاروں ویڈیوز دیکھ چکے ہوں گے اس وقت پاکستان کے ٹی بی چینل سوشل میڈیا پر یہی ڈسکس ہو رہا ہے لیکن میں نے آپ کو بتانا ہے کہ آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کیا اعلان کرتے ہیں یا کیا کہتے رہے ہیں اس حاکڈار کے بارے میں وہ بھی آپ کو بتانا ہے پھر نواب شاہ سے آصف علی زرداری کو بڑا جھٹکا لگا ہے بڑی وکٹیں گر رہی ہیں سندھ سے اس حوالے سے بھی بات کرنی ہے عمران خان نے کل معافی مانگی تھی اسلامباد ہائی کورٹ سے وہ بھی اب ایک نیا تنازہ کھڑا ہو چکا ہے اس حوالے سے بھی آخر میں بات کر لیں گے لیکن میرے خیال سے سب سے پہلے ہمیں شہباز گل کے حوالے سے بات کرنی چاہیے ڈاکٹر شہباز گل کو نو اپریل کو گرفتار کیا گیا تھا اور چند دن پہلے ان کی اڈیالہ جیل سے رہائی ہوئی ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ چند دن کے لیے روح پوش ہو جائیں آپ خاموش ہو جائیں اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ آپ لاہور چلے جائیں اور چند دن پہلے پھر وہ بنی گالا بھی پہنچے عمران خان سے ان کی ملاقات بھی ہوئی وہ تصاویر بھی آپ کے سامنے آئیں آج ڈاکٹر شہباز گل نے پہلی سولہ منٹ کی ایک ویڈیو جاری کیا جس میں وہ شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ وہ تمام لوگ جو میرے خلاف بھی تھے میرے حق میں بھی تھے جو مجھے جیل میں ملنے آئے پیمز ہسپتال کے اندر میری پیشیوں پہ آتے رہے ان تمام لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں لیکن وہ کہتے ہیں ان چھتیس دنوں کے اندر مجھ پر اتنا تشدد کیا گیا اور مجھ سے یہ منوانے کی کوشش ہوتی رہی اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ میں کوئی گیر ملکی جاسوس ہوں یا پھر میں کسی ایجنسی کا ایجنٹ ہوں یعنی میں کسی ٹاسک پر پاکستان آیا وہاں ہوں میں محبے وطن پاکستانی نہیں ہوں یہ تمام طرح کوشش ہوتی رہی مجھ پر تشدد ہوتا رہا لیکن کہتے ہیں میں خان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میری خاطر دو کیسز بنوالی ہے یعنی ایک مجسٹریٹ زیبا چودری والا تو ہی نہیں عدالت والا اور دوسرا ان صداد دشتگردی کی عدالت میں جو کیسزوں کے خلاف ٹیوریزم کے چارجز لگے تو وہ ظاہر شباز گل کے وجہ سے انہوں نے تقریر کی تھی اور وہ سارے معاملات چلے تھے انہوں نے کہا میرا ہارڈوئر بار بار اپ ڈیٹ کیا گیا ہارڈوئر سے مراد یعنی ان کی جو باڈی ہے باڈی پر بار بار تشدد کیا گیا مارا گیا اور ترہ ترہ سے اگلوانے کی کوشش کی گئی اور منوانے کی کوشش کی گئی کہ مجھے عمران خان کے خلاف کھڑا کیا جا سکے لیکن وہ کہتے ہیں میرا سافٹوئر کسی بھی صورت کسی بھی تشدد کی وجہ سے اپ ڈیٹ نہیں ہوا انہوں نے ایک بڑا انکشاف کیا وہ کہتے ہیں کہ ایک دن تو میرے ساتھ یہ ہوا کہ میری صحت کا بھی لوگ ویسے مزاک اڑاتے رہے اور مجھ پر ہستے بھی رہے میری ویڈیوز بھی چلاتے رہے کہ یہ کہتا تھا میں جات دا پتر ہے میں یہ ہوں میں وہ ہوں اب کیوں رو رہا ہے وہ کہتے ہیں مجھے ایسے انجیکشن لگائے جاتے تھے مجھے ایسی دوائی دی جاتی تھی جس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہیں ہوتا تھا میں عدالت میں تو آتا تھا لیکن میں بول نہیں پاتا تھا یعنی ایک گنودگی سی صورتحال آپ انجیکشن لگا دیں بندے کو ہوش نہیں ہے آپ نے پکڑ پکڑ کے اوپر سفید کپڑا ڈال کے عدالت میں تو لے آئے ہیں لیکن ظاہر اس کو اپنے ہی ہوش نہیں ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے اور ڈاکٹر شہباز گل اس دن وہاں پہ پیش ہوئے تھے جس دن ڈاکٹر شہباز گل نے وہ کہا تھا کہ نہ ننگا ہونے دو سب کو جمیل فروقی کے لیے آواز اٹھاؤ یہ وہ والا دن تھا اس دن ڈاکٹر شہباز گل کی داڑی جو ہے وہ تو کٹی ہوئی تھی شیو تھی لیکن موچھے رکھی ہوئی تھی ڈاکٹر شہباز گل نے اس دن کہا تھا مجھے یہ کہہ کر لائے ہیں آپ کی زمانت ہو گئی ہے پھر موچھل کے جمع کروانے تو آپ ساتھ چلے تو اس دن بھی ایسی ڈاکٹر شہباز گل کی حالت تھی کہ یعنی انہیں انجیکشن لگائے جاتے تھے ان کو ہوش نہیں رہتا تھا اور عدالت ملا کر کھڑا کر دیتے تھے ظاہر آپ اس چکل سے کیا بولنا ہے کیا بتانا ہے کہ مجھے میرے ساتھ یہ کیا کیا کرتے ہیں اس کے باوجود ڈاکٹر شہباز گل نے بتایا کہ میرے پرائیوٹ پارس پر تشدد ہوتا رہا ہے اب یہ تو جناب بہت ہوگی ڈاکٹر شہباز گل نے جو پہلی دفعہ خود ہی بتایا کہ میرا ہارڈ ویر اپ ڈیٹ ہوتا رہا ہے لیکن سافٹر اپ ڈیٹ نہیں ہوا مجھے ایجنٹ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے مجھے انجیکشن لگائے گئے اور میری صحت کا بھی مزاق اڑایا گیا اب ذرا جلدی سے بات کر لیں اسلامباد کی کیا صورتحال ہے آج جناب وفاقی حکومت کی جانب سے ایک سمری موو کی گئی ہے کابینہ کو جس میں جو ہے پانچ ہزار پنجاب سے رینجرز جو ہے وہ منگوائے جائیں گے اور دو ہزار سندھ سے رینجرز منگوانے کے لیے خط لکھ دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پانچ ہزار ایف سی کے ایلکار بھی اسلامباد میں تائنات دوں گے یعنی یہ جو صرف باہر سے نفری منگوائی جا رہی ہے یہی اگر آپ کاؤنٹ کریں تو پانچ ہزار پنجاب رینجرز دو ہزار سندھ رینجرز یہ سات ہزار بنتے ہیں اور پانچ ہزار ایف سی کی نفری جو ہے وہ بھی منگوانے کے لیے خط لکھ دیا گیا ہے تو بارہ ہزار یہ وہ فورسز ہیں جو آپ کہلے کہ فوج کے انڈر آتی ہیں یا ایف سی یا رینجرز جو پولیس سے زیادہ پروفیشنل یا زیادہ آپ کہلے کہ ایکٹیو قسم کی نفری ہوتی ہے تو بارہ ہزار یہ چھوٹے تھے شہر میں تائنات ہونے جارے ہیں باقی ابھی تیس ہزار جو ایلکار ہیں پولیس کے چاہے وہ پنجاب سے ہوں چاہے وہ سندھ سے ہوں چاہے وہ کے پی کے سے ہوں اور پھر اپنی پولیس بھی اسلامباد کی ہزاروں میں ہے تو وہ تمام تار تقریباً ایک لاکھ یہ آپ کہلے پچاس ہزار مطاعت اندازے کے مطابق پچاس ہزار سے زیادہ ایلکار تینات کرنے کی اس وقت اور اسلامباد کو بند کرنے کی تیاری جو ہے وہ ایمپورٹڈ حکومت کی جانب سے کی جا رہی ہے مراد صحیح صاحب نے آپ سے کچھ دیر پہلے بہت مذہرت تو انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ آپ سے کچھ دنوں کے بعد آپ بہت بڑی بڑی خبریں سن سکتے ہیں جس کے بعد ایمپورٹڈ سرکار جو ہے اس کے ان کے پیروں سے زمین نکل جائے گی تو یہ تمام تار جناب اس وقت معاملات بنے ہوئے ہیں کہ کوئی حال نہیں نکل رہا کوئی بات چیت نہیں ہو رہی اور اب معاملات فوج تائنات کرنے کی طرف جا رہے ہیں دوسرے نمبر پہ آج کل جو ایک اور خبر جو جنگل میں آگ کی طرح پھیلی ہوئی ہے میں نے پہلے بھی کہا کہ اسحاق ڈار کہ مفتا اسماعیل کو فارق کیا جا رہا ہے اور مفتا اسماعیل کے خلاف شروع سے مریم نواز گروپ کی جانب سے کیمپین شروع ہو گئی تھی کہ یہ ناکام ہو گیا یہ فلاپ ہو گیا ہے اور اسحاق ڈار کو واپس لائے جائے کیونکہ مفتا کا تعلق شہباز گروپ سے ہے اور اسحاق کا گروپ نواز گروپ اور مریم گروپ سے ہے تو اسحاق ڈار کو واپس لائے جائے آج اینکر عمران ریاض ایک بڑا انکشاف کرتے ہیں اور ظاہر ہے اسحاق ڈار کی واپسی کی بھی تیاری ہو چکی ہے وہ واپس آئیں گے تو ان کو گرفتار بھی نہیں کیا جائے گا وہ بھی نوٹیفکیشن جاری ہو چکا ہے یعنی تیاری تو ہو چکے لیکن اینکر عمران ریاض کہتے ہیں کہ ہمیں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے بھولایا جب عمران خان کی حکومت تھی اور آرمی چیف جنرل باجوا نے ہمیں خود کہا کہ پاکستان کے اندر جو محشت کی تباہی ہے نا جو پاکستان کی بربادی کی اصل وجہ بنا ہے جو شخص وہ تھا اسحاق ڈار یعنی اگر پاکستان اور مسلم لینون کے ٹینیور میں جو پاکستان کی محشت بری طرح فلاپ ہوئی ہے پاکستان ایف ایٹی ایف کی گریلسٹ میں چلا گیا اور ڈالر کو جو فیبریکیٹڈ طریقے سے آپ نے مینج کرنے کی کوشش رکھی اس میں جو مین گناہگار ہیں جو مین قومی مجرم ہیں وہ اسحاق ڈار ہے تو آرمی چیف اسحاق ڈار کے بارے میں یہ باتیں کرتے رہے ہیں اس طرح کی اعلانات اور بیانات دیتے رہے ہیں صحافیوں کو آج وہی اسحاق ڈار جناب واپس آنے جا رہے ہیں پھر جناب سندھ سے شیر محمد رند صاحب یہ ایک بڑے لیڈر ہیں سندھ سے نواب شاہ سے ان کا تعلق جی ڈی اے سے تھا آصف علی زرداری کے خلاف انہوں نے الیکشن لڑا تھا اور زرداری کے خلاف نواب شاہ میں الیکشن لڑتے ہوئے انہوں نے چوون ہزار ووٹ حاصل کیے تھے یہ جیت تو نہیں سکے تھے لیکن ظاہر ہے سندھ جیسے نواب شاہ جیسے علاقے سے جہاں سے زرداری کا تعلق ہے چوون ہزار ووٹ لے جانا یہ چھوٹی بات نہیں ہے آج انہوں نے پاکستان تحریک انصاف یعنی پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر لی ہے آخر میں غیر مشروط مافی کا بھی اس وقت آپ سوشل میڈیا پہ سندھ رہے ہیں کہ عمران خان نے جی مشروط مافی مانگی یا غیر مشروط مافی مانگی کیونکہ حامد خان جو ان کے وکیل ہیں انہوں نے یہ سارا تنازع کھڑا کیا ہے انہوں نے کلیریفائی کہ انہوں نے کہا عمران خان نے غیر مشروط مافی نہیں مانگی کہ عمران خان کہیں کہ جو ہو گیا ہے میں گلتی تسلیم کرتا ہوں مجھ سے گناہ ہو گیا ہے مجھ سے بڑی گلتی ہوگی میں مافی مانگتا ہوں حامد خان نے کہا عمران خان نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ مجھ سے گلتی ہوئی ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے گلت کیا تو پھر میں مافی مانگنے کے تیار ہوں یعنی عمران خان نے ایکسیپٹ نہیں کیا کہ ہاں میں گنے گار ہوں مجھ سے گلتی ہوئی ہے میں نے بہت برا کیا ہے میں مافی مانگنے کے لیے میں مافی مانگتا ہوں عمران خان نے کہا اگر آپ کو لگتا ہے کہ مجھ سے گلتی ہوئی ہے یعنی گیر مشروط معافی نہیں مانگی گئی مشروط معافی مانگی گئی کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے کی ہے یا اگر مجسٹریٹ زیبا چودری کو لگتا ہے کہ میں نے ریڈ لائن کروس کی ہے تو پھر میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں تو اس کو لے کر بھی اب سوشل میڈیا پر ایک توفان مچا ہوئے کہ عمران خان تو لادلہ ہے اس نے تو گیر مشروط معافی بھی نہیں مانگی اس نے تو مشروع معافی مانگیا ہے کہ اگر لگتا ہے تو میں مانگ لیتا ہوں لیکن جسٹس اتر مندلہ نے پھر بھی رلیف دے دیا ہے اور اپنے ان کیلہ حامد خان نے یہ کہہ دیا ہے کہ عمران خان نے تو گہر مشروع kidnapping نہیں مانگی تو لیٰذا اس معافی کو لے کر اس سارے معاملے کو لے کر ایک امید دیتی کہ عمران خان نائل ہو جائے گا اس سارے معاملے کو لے کر اس وقت چکھیں نہیں کر رہی ہیں کل سے چکھیں نہیں کر رہی ہیں لیکن عمران خان اب موقع نہیں دینے جارے کسی وقت بھی لانگ مارچ کا اعلان ہو سکتا ہے اور یہ جتنی پولیس رینجر جو جو بھی بلالیں اب جو پی ٹی آئی تیاری کر کے آ رہی ہے رانہ سناولہ کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی اپنی رائے کا اظہار ضرور کی جگہ پاکستان